زیادہ تر لوگ اپنی سکن کی حفاظت کے لیے روزانہ صفائی کرتے ہیں اسے نرم و مولائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں سن ایکسپوزر سے حفاظت کے لیے ایس پی ایف یا سن پروڈکٹ یا سن پروٹیکشن فیکٹر یوز کرتے ہیں لیکن ڈیمو ٹیکس پولیکلورم جیسی لیکوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنی پوری زندگی ہمارے چہرے کی گہرائی میں ہی گزار دیتے ہیں رات کے وقت 0.3 میلی میٹر لمبے یہ جاندار نئے گلینڈز تلاش کرنے اور اپنے ساتھی کے ساتھ انٹیمیٹ کرنے کے لیے ہمارے پورٹ سے باہر نکلتے ہیں لیکن ایک نئی ریسرٹ سے یہ پتا چلا ہے کہ ان جانداروں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ان کا ڈی این اے ختم ہو رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ ان کی نسل بھی ختم ہونے کے ہی قریب ہے لیٹ می گیس آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ جان کر اگر آپ باتروم کی طرف بھاگ رہے ہیں اپنے چہرے کو اچھی طرح دھونے اور اپنی سکن کے ایک ایک انچ کو صاف کر رہے ہیں تو اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے کیرے یا لیکھیں آپ کی سکن میں اتنی گہرائی میں رہتی ہیں کہ ان کو روٹین کے صفائی کے ذریعے کبھی بھی نہیں دھویا جا سکتا لیکن اگر آپ کو اس سے کوئی سکون ملتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے دراصل انسان ان لیکھوں کو پیدائش کے بعد سے ہی رہنے کے لیے ایک گھر پروائید کرتے ہیں کیونکہ وہ دودھ پلانے کے دوران آپ کے جسم پر ہی پرانسفر ہو جاتے ہیں یہ لیکھیں بہت چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں فکر کرنے کے کوئی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کے جسم میں رہتی ہیں وہ ہمارے ہولز کو دراصل صاف کرتی ہیں اور انہیں صاف رکھتی ہیں پریشان نہ ہو خوش رہے کہ آپ کے ساتھ بھی بھائی ایک چھوٹی سی مخلوق رہتی ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہے ریسرٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ بہت زیادہ قریبی ہے لیکن یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پارٹیکلز کسی بھی کیڑے جون یا ہولدار کرسٹیشن میں جینز کی سب سے کم مقدار میں کیسے ہوتے ہیں وہ جینز جو لیکھوں کے جسم کو الٹرا وائلٹ روشنی سے بچاتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے لیکن پوری طرح سے یہ صرف رات کے وقت ایکٹیو رہتے ہیں اور یہ رات کے وقت کی ہی ایکٹیویٹی ہے جو آپ کو جھن جھوڑنے کا سبب بن سکتی ہے رات میں ہی جب ہم گہری نینز ہوتے ہیں تو وہ جنسی تعلقات اور بچے پیدا کرنے کے لیے پورس کے ہول سے باہر نکلتے ہیں جی ہاں یہ مخلوق ہمارے پورس کو اپنا لف آئیلینڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں سٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے ان کا جینیٹک ڈائیورسٹی کم ہوتا جاتا ہے ان کے ایکسٹنٹ ہونے کا خطرہ بڑھتا جاتا ہے مثال کے طور پر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ جین تلاش کیا جائے گا جو لیکھوں کو جگاتا ہے اور ان کو سونے کے لیے بھیجتا ہے لیکن یہ موجودی نہیں تھا اس کے بجائے یہ جاندار سکن میں ہونے والے ہارمونز کی کم مقدار کا پتہ لگاتے ہیں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اور یہی چیز ان کو جگانے پر اکساتی ہے یہ ایڈاپٹیشن اس مسئلے کا سبب بن رہی ہے وہ جتنا زیادہ ہم ایڈاپٹ کریں گے اتنے ہی زیادہ جینز کھوتے جائیں گے اور آخر کار وہ اپنے وجود کے لیے مکمل طور پر ہم پر ڈیپینڈ کرنے لگ جائیں گے پر اس کی وجہ سے وہ ہمارے ہولز کوئی چھوڑی نہیں سکیں گے اور اپنی نسل بڑھانے کے لیے اپنا نیا ساتھی تلاش نہیں کر پائیں گے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سروائف کرنے کے لیے اپنے تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھ رہے ہوں گے یہ سن کر تو بڑا اچھا لگتا ہے نا کہ ہم ان کو کھو دیں گے آخر اپنی سکن پر کون اس طرح کی مخلوق کو دیکھنا چاہے گا لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ ایک ہیلڈی سکن سے جڑے ہوتے ہیں یعنی اگر ہم انے کھو دیں گے تو ہمیں اپنی سکن کے ساتھ ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے